بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شیلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکویت شیلہ یوٹیوب چینل آج ہم بنانے والے ہیں ہوم میٹ کیلزون پیزا ریسپی پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اگر میری چینل پر نائے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں تو آئیے ہم اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں جی تو سب سے پہلے ہم کریں گے دو ریڈی جی تو یہاں پر سب سے پہلے میرے پاس ہے دو کپ میدہ اور اس میں ڈالا ہے میں نے دو ٹیبل سپون درائی ملک پاوڈر دو ٹیبل سپون انسٹینٹ ایس ون ٹیبل سپون شگر ون ٹی سپون سالٹ دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل اچھی طرح سے اس کو کیا ہے مکس تھوڑا تھوڑا کر کے نیم گرم پانی ڈالا ہے اور دو ریڈی کیا ہے جی تو یہاں پر دو ریڈی ہو چکا ہے اور اس کو ہم دو گھنٹے کے لیے رکھیں گے تب تک ہم چکن کو میرینیٹ کرتے ہیں یہاں میرے پاس 300 گرام سپون لیس چکن کیوب سے سب سے پہلے اس میں ڈالا ہے ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر ون ٹی سپون پیپریکا پاوڈر ون ٹی سپون تکا مسالہ مسالے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون اس میں ڈالا ہے جنجر اور گارلک پیسٹ اچھی طرح سے اس کو مکس کیا ہے اور دیس منٹ کے لیے اس کو رکھیں گے تیس منٹ بعد چکن کو کریں گے فرائے ون ٹی سپون آئل گرم کیا ہے اور اس میں ڈالا ہے مارینیٹڈ چکن دس منٹ میں چکن ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے دس منٹ بعد چکن ریڈی ہو چکا ہے اب فلیم آف کر دیں گے جی تو فلیم آف کرنے کے بعد 2 ٹی بل سپون کپسکن سٹالا ہے اس میں 2 ٹی بل سپون آنینز 1 ٹی بل سپون گرین جیلپین آز 1 ٹی بل سپون بلیک آلیوز مکس کر لیا ہے اچھی طرح سے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ ریڈی ہے اب ہم چلتے ہیں ڈو کی طرف دیکھتے ہیں کہ ڈو ریڈی ہوا ہے یا نہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ڈو بھی پرفیکٹ ریڈی ہو چکا ہے اب اس کی ایک بڑی سی روٹی بیل لیں گے اور پیزا ٹرے میں رکھیں گے یہ دیکھیں جی اب اس پہ لگائیں گے پیزا سوس پورے پہ نہیں لگانا ہاف پہ لگانا ہے اور اس کے بعد اس پہ رکھیں گے فرائیڈ چکن پیزا چیز اوریگانو لیوز اب اس کو فولڈ کریں گے اور اب اس طرح سے اس پہ کٹ لگائیں گے اور اوپر سے لگائیں گے ایک یوک اور اس کے بعد پری ہیٹڈ آون میں اس کو بیک کریں گے بیس منٹ کے لیے اور بیس منٹ بعد ہمارا کیلزون پیزا ریڈی ہے آئی ہاپ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک شیئر کریں اور مجھے دے اجازت اللہ حافظ